اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ ہفتہ دستہ سولہ اپریل دوہزہ سترہ کے احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برج میزان سے لیبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ جبکہ سولہ اپریل سے مستقی محلق میں آئے گا تو آپ کی صحت میں بہتری آنے سے آپ کے ملازمت میں بھی آپ کو خاصا فائدہ ہو سکے گا ترقی کے طرف کامزہ ہو سکیں گے نو اور دس اپریل کو زہرہ زہل تربیہ ہونے کے بجے سے آپ کو اپنے جاری معاملات میں محتاط رہنا ہوگا اس زوران کسی بھی قسم کے مسائل کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے شاید اچھا نہ ہو اس لیے آپ نے اور اگر مجبوری ہو کہ اس کو فائنل ضرور کرنا ہے تو پھر آپ مشاورت کیجئے گا اپنے بزرگوں سے رابطہ کیجئے گا ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ اس طرح کا معاملہ اس کو فائنل کر سکے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا کوئی نیا کام کرنا ہو جو روٹین سے تھوڑا ساٹھ کے ہو تو اس کا صدقہ دیئے بغیر نہ کیجئے گا موجودہ آفتہ کا تفصیلی جائزہ دس اپریل کو اپنے معاملات کسی تجربہ کار فرد کے ساتھ شیئر کر سکیں گے جبکہ گیرہ اپریل کو آپ کا شراختی کاروبار برسات اختیار کر سکے گا بارہ کو آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہو سکے گی تیرہ اپریل کو شراختی یاد کے ساتھ تعلقات مستحق ہونے سے گریلو ماحول جو ہے وہ خاصہ پرسکون رہے گا چودہ اپریل کو معاملات سے مطلقہ معاملات میں مصروف بڑھ سکے گی جبکہ پندرہ کو آپ کے کئی اہم کام ملت بھی ہو سکتے سولہ اپریل کو سماجی معاملات میں دوسروں پر آپ کو فوقیت حاصل ہو سکے گی موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معامل سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حامدن ہیں وہ چودہ اپریل جبکہ معامل سے بڑھ کے آپ کے لئے منفی اثرات کے حامدن جو ہیں ان میں کوئی دن شامل نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ منفی ایام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ہفتہ معامل کا ہفتہ ہے معامل کے مطابقی گزارنے کی کوشش کیجئے برچ اکرب سکورپیو موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا مریخ یکمتہ اکیس اپریل زائچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتی ہو آپ کے ازدواجی اور شراب کی امور کو آپ کے خاص وجہ کا مستحق بنا سکے گا جبکہ آپ کا زیلی حاکم پلوٹو بدستور زائچہ کے تیسرے گھر میں موجود رہے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا زیلی حاکم پلوٹو جو ہے تمام زائچہ کے تیسرے گھر میں رہ کر آپ کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ سٹینٹھن کرنے میں آپ کی مدد کر سکے گا اور آپ کے لئے آسانی جو ہے اس کا باعث بن سکے گا موجود آفتہ کا تفسیر جائزہ آپ کا حاکم سارا جو مریخ ہے وہ دس اپریل کو آپ کو اتنا زیادہ پارفل کرے گا اور آپ کی جو وکبلری ہے اور خاص طور پر آپ کی جو سکل ہے کمیونکیشن کے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھائے گا جس کے وجہ سے آپ کی الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں گے گیارہ اپریل کو آپ کی عزت و بکار میں اضافہ ہو سکے گا بارہ کو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہونے کے کبھی امکانات ہیں یعنی بہت زیادہ تو جس کو ہم کہتے ہیں کامیابی کے روشن امکانات ہے سیسرے آپ کے اخراجات کے بھی روشن امکانات ہیں تیرہ اپریل کو کوئی کلیم یا کہیں سے ڈوبی رقم کی وصولی یا کوئی بانڈ مالی طور پر آپ کو فائدہ دے سکے گا چودہ اپریل کو آپ کے روحانیت کی شہر کو فروغ مل سکے گا پندرہ اپریل میں شراختی امور کے سلطرہ میں جنم لینے والی جو معاملات ہیں ان میں آپ کی مصروفیت رہے گی لیکن آپ کو تھوڑا پلاننگ کرنا ہوگا اگر آپ پلان کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا سولہ اپریل کو آپ کی شراختی کاموں میں جو فائدہ ملنے سے آپ کی مالی پوزیشن مزید مستحق ہو سکے گی موجودہ اپریل میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معامل سے بڑھ گئی جو ساتھ اسرات کے حمدین ہیں وہ پندرہ اور سولہ اپریل جبکہ معامل سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہے وہ چودہ اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا اپنے آپ کو سنبھالیے گا اور جو بھی ایکسٹر آرڈنری کوئی نیکٹیوٹی ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے گا برج کاؤس سیکیٹریز موجودہ افتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاجم سارہ مشتری روحانیت خیر و برکت اور خوشحالی کا استارہ ہے جو تمام مزاجہ کی گیارمگر میں روجیت کیالنگ میں رہتے ہو آپ کے سیاسی اور سماجی امور کے علاوہ ہلکہ حباب سے جو وابستہ آپ کے توقعات ہیں ان میں تاخیر کا سبب بنے گا جبکہ باقی معاملات جو ہے وہ بھی تھوڑا سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے روحانی تدارک کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے اس یہ تاخیر ہے نحوصت ہے یسوس روی اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی خدمت کیجئے گا ان کی دعائیں لیجئے گا مشابرت کیجئے گا یقیناً آپ کے امور میں بہت جلد جو ہے وہ بہتری آسکے گا موجودہ ہفتے کا تفصیل ایجائے درس اپریل کو آپ کا نصیب جعوری کر سکے گا گیارہ اپریل کو بہت سے پچھتا مسئل کا خاتمہ ہونے سے زندگی کے نئی راہیں استوار ہو سکیں گی بارہ اپریل کو شرک ایجاد کا تعامل آپ کو حاصل رہے گا تیرہ کو زمین کی خرید و فوق سے متعلقہ معاملات دربیش رہ سکتے ہیں چودہ اپریل کو بیرون ملک جو آپ کے جو کام ہیں ان میں حاصلین کے حسد کی وجہ سے کوئی حرابی بھیلا ہو سکتی ہے لہٰذا مختاط رہے گا پندرہ اپریل کو حاصلین کی شرنگیزیوں سے باخبر رہی ہے تاکہ اپنا دفاع جو ہے وہ بہ آسانی کر پائیں سولہ اپریل کو آپ کے اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے موجود آفتہ میں ممکن طور پر آپ کے لیے معامل سبڑ کے ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں وہ چودہ گیارہ اور سولہ اپریل دو دن آپ کے لیے موجود آفتہ میں معامل سبڑ کے جو ہے وہ پوزیٹیو ہیں جبکہ معامل سبڑ کے جو احتیاط طلب دنوں صرف ایک دن ہے پندرہ اپریل اس سے پندرہ اپریل کو معامل سبڑ کے متاثری ہے موجود آفتہ میں جو بھی اسٹارک تھے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل آپ بتا دی جئی تو اس سے آپ کا جو تیسرا حصہ ہے آپ کے ہفتے کا وہ بھی تامزیر ہوا